آپ سب کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک کہانی ایک یو ایس سولجر آرمنڈ کی وہ ایک اچھا اور بہادر سولجر تھا ہاں اسے آرمی سے نکال دیا اور وہ اب اپنے گاؤں جا رہا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اوہ ایک تو یہ ناؤ اوپر سے یہ رات کتنا سندر ہے واپس آکے اچھا لگ رہا ہے رات تو بہت ہو رہی ہے لیکن میرے چیف سے ملنا ہی پڑے گا میں بہت سالوں سے ہاں نہیں آیا اب تو رستے بھی بدل گئے ہیں اور یہ بوٹ لگ ہی نیری ارے مجھے واپس نہیں جانا یہ بوٹ چلو اسے چھٹکارا ملا چیف کہاں ہوں گے چیف 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 آپ کو دیکھ کے اچھا لگا آمان بیٹے تم واپس آگئے مجھے امید تھی کہ تم ایک دن واپس ضرور آگے اچھا رات بہت ہو چکی ہے رات میں باہر نہیں گھمنا چاہیے جا کے بلینڈر سے ملو وہ تمہیں تمہارا نیا گھر دکھائے گا شکریہ چیف شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ چیف میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا بلینڈر کہاں ہوگا آپ بلینڈر کیسے ہو میرے دوست تم سے مل کے بہت اچھا لگا تم سے مل کے اچھا لگا دوست میں سے مجھے دوبارے سے اپنے میں بند مت کرنا اور ہاں یہ ہے تمہارا گھر یہ میرا گھر ہے ہاں اب سے تمہارا ہی ہے شکریہ بلینڈر اچھا ٹھیک ہے میں سونے جا رہا ہوں تم سے کل ملوں گا ہاں ٹھیک ہے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ بلینڈر یہ بہت اچھا ہے گوڈ نائٹ دروازے پہ کون ہے مجھے جا کے بلینڈر سے مل لینا چاہیے صبح ہو گئی ہے اوہ یہ کاٹی اوہ بلینڈر اوہ تم یہاں پہ ہو یہ تو بہت لیٹ ہو گیا میسٹر دل تو ابھی تک اپنے طویل پہ پہنچ چکے ہوں گے میسٹر گل ہاں وہ پورے گاہ میں جود سپرائے کرتے ہیں تمہیں جا کے ان سے ملنا ہوگا اور تم گئی کنی ان سے ملنے مجھے تو ابھی بھی پتا دل رہا میسٹر گل کون ہے کیا میں نے تمہارا آپ میں بتایا نہیں تھا نہیں نہیں بتایا تھا چھا ٹھیک ہے اب بتا دیا اب جا کے ان سے مل لو یہ بلینڈر بھی ان کی پرانی بھولنے والی عادت ابھی تک گئی نہیں اس نے بولا تھا اوپر ہی کہیں ہوں گے میسٹر گل میسٹر گل وہ رہے کیا آپ میسٹر گل ہیں کیا تم آرمانڈ ہو ہاں میں آرمانڈ ہوں مجھے بلینڈر نے آپ کی پاتھ بھی جائے ٹھیک ہے اس اس چیست کو کھولو اس کے ان سے تو دوس ہے اوہ نہیں اگلی والی چیست اس کے ان سے تو بالٹیاں ہیں پن میں سے ایک بالٹی اٹھاؤ اندر جاکے گائے کا دودھ نکالو کیا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اوکے ایک بار اسے پی کے دیکھو اوکے یہ کیسے تھی یہ بہت اچھا تھا ہوں اوکے اس بالٹی کو واپس رکھ دو اوکے اس میں سے ایک بالٹی نکالو اور جاکے چیف کو دیکھے آو اور میں تمہیں یہاں نوکل دے دوں گا سچ میں سچ میں میں بھی دیکھے آیا چیف چیف کہاں ہیں چیف چیف آپ یہاں پہ ہیں اتنی صبح صبح کیا ہو گیا کوئی پریشانی نہیں چیف میں مسٹر گل سے ملا انہوں نے بولا اگر میں آپ کو یہ دے دوں گا تو وہ مجھے نوکلی دے دیں گے بیٹے اب تو تم پہ سب کچھ ہے اب تم یہاں سیٹل ہو چکے ہو تم پہ گھر ہے جوب ہے دوست ہیں اور خود کا پریوار بھی ہے دوست میں آپ سے بات میں بلتا ہوں چیف آمن کیوں ہیں اتنا پریشان دیکھیں جان نکل دیکھیں اپیزوڈ ڈو موسیقی موسیقی موسیقی